کس شیئے نے تمہیں دو سخت تک پہنچایا وہ رو کر کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ قرآن ہے سورہ مدسر اٹھا کے دیکھ لو لَمَّكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ارے نمازوں میں غفرت کرنے والوں رب کائنات قرآن مجید میں جنجور جنجور ترہنے جگہ رہا ہے وہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے مال و دولت غریبوں پر خرج کرنے میں بخل کرنے والوں اب زکاة کا مہینہ گزر گیا رجب لوگ رمضان میں زکاة دیتے ہیں ہر مالدار مفتیانِ کرام اور علماء کے پاس فتوے پوچھتا پھرتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے زکاة کم دینی پڑے اللہ کرامِ مال کم خرج کرنا پڑے میرے پاس تو مولانا صاحب پیسے کیش ہے ہی نہیں پلات لے لیے پلازے بنا لیے مکان بنا لیے سونا لے لیا کاروبار میں لگا دیا دینے کے تو پیسہ نہیں کہاں سے دوں ارے ظالم جس پیسے سے کوٹھیاں بنائیں یہ مال ہے جس سے پلازے بنائیں یہ مال ہے جس سے سونے بنائیں مال ہے جاہدادیں بنائیں مال ہے جس سے کاروبار کیا مال ہے مفتی صاحب میں نے تو کرز رہے رکھے ہیں لاکھوں کے و بینک سے ارے وہ کرز حاجت مندی کا کرز نہیں کروڑ پتی بننے کا کرز ہے عرب پتی بننے کا کرز ہے راستے جھونتے ہیں ہم مالدار کیسے خدا کیرہ میں مال نکالنے کو روکا جائے غریبوں مہتاجوں پریشان حالوں پر مال خرچ نہ ہو یہ مال موت کے بعد تمہارے کام آنے والا نہیں ہے یہ اجدہ بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا قبر میں ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس کو تُو جمع کر کر کے رکھتا تھا تو دوزخ والے کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے وہ پوچھیں گے اور سبب کہتے ہیں غریب بھوکے مر رہے تھے ہم ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے اپنے مال سے اس لیے دوزخ میں آپ پہنچے گنتے آئیں دو تیسرا اور ہم نے زندگی بہودہ مشاغل میں گزار دی ہنسی کھیل میں گزار دی ہمارے دوست یار سب ہنسی کھیل کرنے والے تھے گپ شب کرنے والے تھے ہم بھی گپیں لگاتے مشاغل کرتے اسی میں زندگی گزر گئی اور آنکھ بند ہو گئی ہے حتی آتانا اليقین اسی حال میں موت آگئی ارے ہم اسی حال کے ساتھ موت کا انتظار کر رہے ہیں فَمَا تَنْفَهُمْ شَفَاطُ الشَّافِعِينَ اب سمجھ لو میرے آقا نے اور میرے اللہ نے فرمایا ارے میری شفاعت پر بروسہ رکھے بیٹھنے والوں شفاعت حق ہے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں جے مگر جس لوگوں کا حال اپنا یہ ہوگا اللہ نے فرمایا ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی ارشاد فرمایا سورہ قیامہ میں گو جو ہونی جو مائزن باسرہ کتنے چہرے اس دن بگڑی ہونی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے اور وہ سختی ان کی کمر توڑ دے گی پھر آقا نے فرمایا قرآن مجید نے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَ مِرْسَادَ لِلْتَاغِينَ مَعَابَ لَا بِسِينَ فِيْا اَحْكَابَ لَا يَزَاقْ يَزُوْكُونَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَنِيمًا وَغَسَّاكَ جَزَاءٌ وَفَاكَ سورہ نبا دوزخ بے شک ایک گات ہے اور کن کا ٹھکانہ ہے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے اور نہ ختم ہونے والی پی در پی مدت ہے دوزخ کی اس میں نہ کوئی ٹھندک ہوگی نہ پینے کی چیز صرف کھولتا پانی ہوگا اور دوستیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ پینے کو ملے گی ایک دوسرے کی پیپ پینے کو ملے گی یہ کون لوگ تھے فرمایا اس لیے کہ وہ آخرت کے حساب کا اور عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے خوف آخرت کر لو خوف آخرت کر لو فرمایا بہت سے چیرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی وجوہن یوم اذن خاشیہ آملت ناسبہ تسلا نار حامیہ اس دن کتنے ہی چہرے زلیل و خار ہوں گے کیوں کہ اللہ کو بھول کر وہ دنیاوی محنت کرنے والے تھے اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے تھے اور دنیا کے عیش و آرام کی خاطر سخت مشکتیں جھیلتے تھے سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے تھے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے دنیا کے عیش و آرام کی خاطر مشکتیں جھیلتے تھے آخرت کے لیے تھوڑی سی تقریف بھی نہیں اٹھاتے تھے فرما دہکتی ہوئی آگ میں جا کریں گے اور کھولتے ہوئے چشمے کے پانی پلائے جائیں گے یہ تو ہوگا ان کا حال جو نافرمان ہیں اور پھر جو فرما بردار بندے بن جائیں گے فرما بردار ان کو آواز دی فرمایا سارعو الہ مغفرت مر ربکم و جنت اردو حسناوات والارد عہدت للمتقین لوگو دوڑے دوڑے آؤ اللہ کی مغفرت تمہیں بلا رہی ہے جنت بلا رہی ہے جس کی وسط میں زمین و آسمان کی سائی کائنات سما جائے گی اور یہ جنت یہ اللہ کی مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے سننے فرمایا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّاعِ وَالدَّرَّاعِ جو چھپے بھی اور اعلانیا بھی اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال و دولت سے محبت نہیں کرتے بخیلی کجوسی نہیں کرتے جو مال کماتے ہیں خدا کی راہ میں اپنی آخرت کی کمائی بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں مال کو دنیا کی راہت کا سبب ہی صرف نہیں صرف دنیا کی راہت کا سبب نہیں آخرت کی راہت اور کامیابی کا سبب بناتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ اگر ان سے کوئی زیادتی کر دے گالی دے دے اور غصہ آ جائے تو جنت اور مغفرت ان کے لیے ہے جو غصہ پی جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم غصے سے لال پی لے ہوتے ہیں اور اسی کو پی جاتے ہیں کھا جاتے ہیں وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ کوئی اور زیادتی کر جائے تو صرف غصہ ہی نہیں پیتے معاف بھی کر دیتے ہیں سورہ آل عمران میں پھر اللہ حرب علی ذت نے فرمایا سورہ زخرف میں قیامت کے دن سب رشتہ دار دشمن بن جائیں گے دوست احباب دشمن بن جائیں گے سنگتیں، رفاقتیں، دوستیاں، یاریاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی یفیر المر، اومن، اخیر ہر شخص اپنے بھائی کو چھوڑتے بھاگے گا شہر بیوی سے بھاگے گا بیوی شہر سے بھاگے گی ماباب بیٹوں سے جائیں گے بیٹے ماباب سے دور بھاگے گے کہیں مجھ سے کچھ عمل نہ مانگ لیں ادھار نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سب دشمن ہو جائیں گے باری تعالیٰ کوئی وہاں بھی دوست رہے گا کسی کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی فرمایا ہاں اولیاء و متقین کی دوستی کام آئے گی